اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو پیٹارا کا ویڈیو جس کے اندر وہ بول رہی ہے ویڈیو کی سروع میں ہی کہ ہم سب جا رہے ہیں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے ہم سب جا رہے ہیں ارے بھائی جب میں نے وہ سین دیکھی تو مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے آج سورج کہاں سے نکل آیا بھائی مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کہاں سے صدر گئی پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے بولی کہ ہم جا رہے ہیں ہزبینڈ کا گھر دیکھنے کے لیے تب جا کے مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ اس لیے بیٹھی تھی گاڑی میں کود کے ورنہ یہ اتنی اچھی نہیں ہے بھائی کہ اپنے بچوں کے لیے صبح اٹھے اسکول بھیجے اپنی نیند حرام کرے نا بھائی نا اتنی اچھی تو یہ ہے نہیں بقی ویڈیو اینڈ تلق کے دیکھنا آپ لوگ بڑا ہی مجھے آئیں گا اس کی پھر سے پول پٹیاں کھلیں گی اور کتنی جھوٹی ہے کتنی مکار ہے وہ سب بھی آپ لوگوں کو پتا چلیں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے تو یہ ہر ایک چیز اتنا مطلب انہائنس کر کر کے کرتی ہے اتنا ڈراما کرتی ہے جیسے بہت زیادہ اس کو اپنے بچوں سے محبت ہے بہت زیادہ ان کے اندر گھسی ہوئی رہتی ہے بہت زیادہ دھیان دیتی ہے اس طرح سے ڈرامے کرتی ہے جبکہ سچا ہی کیا ہے سب ہی کو پتا ہے کہ اس کو نہ بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو بچوں کے کچھ نہیں پڑی ہے لیکن ہاں ڈرامے بہت اچھی کرتی ہے بائی بائی سیاں یہ وہ ڈرامے کرتی ہے موبائل چالو کر کے محبت کتنی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا اور اتنا ایکٹنگ کر کے دکھاتی دیکھو کیسے ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے دیکھو بہنہ کا کیسے ہاتھ پکڑ ہے مصطفہ نے ارے بھائی انسان کا بچہ ہے نا اور چھوٹا ککلا کاکا نہیں ہے وہ جو تو تو ایسے بتا رہی ہے جیسے لوگوں کے بچے جب نیو نیو چلنا شروع کرتے ہیں ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں تو ماں باپ کتنا ایکسٹائٹڈ ہو کے بولتے ہیں ارے دیکھو دیکھو یہ کر رہا ہے ارے دیکھو دیکھو وہ کر رہا ہے اس طرح سے تو اب کرتی ہے مطلب سوچو کہ اتنے سال اتنے بڑے ہو گئے نا اس کے بچے تب طلب کے اس کو ہو سی نہیں تھا کہ اس کے بچوں کی ایکٹیویٹی کیا ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں جبکہ یہ ساری باتیں جو یہ اتنا زیادہ عجیب ہو طریقے سے گریب طریقے سے بولتی ہے دیکھو آیت نے یہ کر دی آیت نہیں وہ کر دی مصطفہ نے ارے بھائی وہ ساری چیزیں انسانی اس عمر میں آئے تلقے نا بولنا چھوڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ پھر عادت ہو جاتی ہے لیکن ہاں اس کے پیچھے دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اتنے سالوں تلقے اس کا پورا پورا دھیان ہے نا اپنے یاروں میں تھا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے بچوں کی ایکٹیویٹی کیا تھی کیا نہیں تھی اور کیسے بڑے ہو گئے اب جا کے اس کو دکھاوے کے لیے تھوڑا بہت دھیان دینا پڑتا ہے اس کے لیے یہ سب ڈرامہ کرتی ہے دوسرا دوسرا یہ سلمہ کو کوپی کرتی ہے اور سلمہ جو جو اپنی ویڈیو میں دکھائیں گی نا وہ یہ بھی دکھاتی ہے جیسے آج کل مصطفہ کی بہت تاریف ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سلمہ کے مصطفہ کی اس کے لیے ہی اپنے مصطفہ کی اتنی اتنی سی چیزیں دکھانا شروع کر دیئے کہ بڑا مہان کام کر دیئے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا تو اور آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا وہ دن ہانیا نے بولی انگلیش اپنے ویڈیو میں سلمہ کے ویڈیو میں اس نے انگلیش بولی تو یہ دوسرے ہی دن آ کے آیت کو بول رہی ہے آیت آپ کی انگلیش سہینا لوگ بڑا میس کر رہے ہیں تو یہ کتنی جل ککڑی ہے جت دن سلمہ نے اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے ٹیوشن چھوڑ کر آئی وہ اس کے دوسرے ہی دن اس نے آ کے بولی میں پھر سے گاڑی کی نا کلاسز لینا شروع کر رہی ہوں تو یہ کتنا جلتی ہے کتنا کوپی کرتی ہے سلمہ کو وہ سب نجر آ رہا ہے اس کے لیے بھی اپنے بچوں کی اب ہے نا ایکٹیویٹی کے اوپر دھیان دینے لگی ہے جو کہ سلمہ شروع سے ہی دیتی ہے اور یہ اس کو کوپی کرتی ہے اس کی اممہ کو آ کے کافی ٹائم ہو گیا ہے دو سال میرے خیال سے ہو گئے آئے ہوئے شروع کے تھوڑے دن ساتھ میں لے لے کے گھومی اس کے بعد میں اممہ گھر بچے اور اس کا کام یا اکیلے ہی بار گھومنا فردنا یہ سارا کچھ کر رہی تھی لیکن جب سے اس کے تیترے ابو سعودی گئے ہے تب سے وہ بڑی تعریف ہو رہی ہے ادگر بھائی کی سلمہ کی کہ وہ کہیں پہ بھی جا رہے تو اپنے باپ کو لے کے جا رہے تو اتنے فٹا فٹ اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا لی کہ چل تجھے گڑو والی چائے پی لاؤں چل تجھے حضبین کا گھر دکھاؤں تو یہ ساری باتیں دیکھو آپ لوگ اور اس کی جلن دیکھو کہ کتنا زیادہ فالو کرتی ہے سلمہ کو اور کتنا کوپی کرتی ہے لیکن تو کتنا بھی کوپی کر لے تو کبھی بھی سلمہ کے پیر کی نہ دھول تک کے نہیں بن سکتی ہے اچھا یہ بتانا پٹارا کہ یہ جو ابایہ تنے چھ مینے کے بعد میں دونوں ماں بیٹی کو ابایہ یاد آ گیا یہ کیسے یاد آ گیا کس لیے یاد آ گیا اممہ کو بھی دیکھ لو اممہ پورا پاکستان گم کے آ گئی یہاں تک کہ وہ جب گئی بھی تھی نہ گاؤں تو وہ بینہ ابایہ کے ہی اکیلی چلی گئی تھی لیکن آئی وہاں سے تو بھی بینہ ابایہ کے آئی شادیوں میں ناچنا گانا بٹکنا ہر ایک کام بھی نہ ابایہ کے دونوں ماں بیٹی نے کیے لیکن حضبین کا گھر دیکھنے جانا تھا تو دونوں ماں بیٹی نے ابایہ پہن لیے اب اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے وہ آپ لوگوں کو میں جرور بتاؤں گی اچھا جی اس کی اممہ نے بولی پہلے اس نے بولی کہ ہم نے صبح صبح میں نے نہ چائے پیا ہے نہ ناشٹا کیا ہے اممہ نے بولی کہ چلو صبح صبح ہی جا کے نہ گھر دیکھ کے آتے نہیں نہیں جمہ نماز کے بعد نہیں ابھی چلو صبح صبح اٹھ جانا بڑا فریش ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے تبیت بھی ٹھیک رہتی ہے تو صبح جلدی اٹھ جانا چیئے جلدی سے یہ سارے کام نپٹا لینے چیئے تو اممہ نے جبر جستی صبح صبح لے کر آئی اچھا تو یہ والا تین آپ لوگ یاد رکھنا کہ اممہ نے صبح صبح آج ہی کیوں اٹھنے بولی یہ تھے تو مہارانی چار پانچ بجے تک کہ شام کو بستر میں سے نہیں اٹھتی ہے اور آج یہ مان گئی صبح صبح آنے کے لیے سوچنے والی بات ہے نہیں اممہ کی تو کتنی مانتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اب ڈھائریک اٹھ کے گھر دیکھنے کے لیے چلی جائیں گی صبح صبح تو لوگ سوال تو کریں گے کہ بھئی صبح صبح اٹھ کے تم کیوں چلی گئی ہاں اب آیا پہن کے کیوں چلی گئی ایسے تو تم دوپیر میں اٹھتی ہو اس کے لیے اس نے اممہ کے اوپر سارا کچھ ڈال دیا کہ اممہ نے بولی تھی صبح صبح چلنے کے لیے اس کے لیے میں چلی گئی مطلب کہ چور کی داڑی میں تین کا چھو اتنا ڈراما کرتی ہے پہلے تو یہ وہ گھر میں انٹری لی جو کہ ساجد نے کاؤسر کے لیے لیا ہے اور اس کو سب پہلے سے پتا تھا کہ کچن کہاں پہ ہے بیٹروم کہاں پہ ہے باتروم کہاں پہ ہے گیلری کہاں پہ ہے باہر کیا کیا کر سکتے ہیں اس کو سب کچھ پتا تھا خود کے مو سے ہی بولے جاری ہے اور پھر پوچھے جاری اچھا انہوں نے بولا ہے کہ یہاں پہ پودے لگا لینا اچھا انہوں نے بولا ہے یہ کر لینا اچھا انہوں نے بولا ہے وہ کر لینا تو کیا آپ ہمیں آنے دوگے اپنے گھر پہ اور ارے 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 ایک موقع نہیں چھوڑتی نا پیٹارا سمپتی لینے کا ایک موقع نہیں چھوڑتی ہے اس طرح سے پوچھ رہی ہے ہمیں آنے دوگے اور کھکی کھکی چڑائل کی طرح ہس رہی ہے خود کو بھی پتا ہے کہ میں آڈینس کو بے وکوب بنا رہی ہوں ساجت کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی لے سکے ٹھیک ہے وہ بات روم بھی ہے تو اس سے پوچھ کے جاتا ہوگا اور تو اس سے پوچھ رہی ہے کہ ہمیں اپنے گھر پہ آنے دوگے کتنا ڈراما کریں گی کتنا جھوڑ بولیں گی کتنی بڑی فراڈ عورت ہے تو تیری ساجت سے کتنی پھٹی ہے نا وہ ہمیں بتا ہے جو تو اس طرح سے پوچھ رہی ہے کبھی کبھی ہم آ جائیں یا کریں گے ہمیں آنے دیں گے ارے گھر تیرا ہے تو ساجت کی اوقات ہے وہ تجھے منا کرے کہ تُو مات آنا باکی پارکنگ کی پرابلن ہوتی ہے پیٹارا کو یہ گھر کو اگر آپ لوگ دیکھو گے تو پارکنگ بہت ہی اچھی ہے اس کو ہے نا اچھا view دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ دیکھو گے دونوں سائٹ سے view بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ گھر کا اگر آپ لوگ دیکھو گے پیڑ پودے یہ سب بار لگانے کا سلمہ کو دیکھا دیکھی شوق کس کو ہے پیٹارا کو وہ بھی یہ گھر میں سارا کچھ موجود ہے پیٹارا کو ہے نا ونڈو چاہیے رہتی ہے جس کے اوپر ہے نا گریل وغیرہ لگی رہے کہ بچے گیرے نا اور وہاں سے تھنڈی تھنڈی پیاری پیاری ہوا آنی چاہیے جو کہ اس گھر میں ہے تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ لوگ گوھر کرو گے نا تو یہ گھر پیٹارا نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی ہے آپ لوگوں کو یقین آئے نہیں آئے میں آپ لوگوں کو یہ سج بتا دوں کہ یہ گھر اس کا خود کا ہے پیٹارا کا خود کا گھر ہے اور یہ جتنا بھی ہوا ہے نا اس کے اندر کان یہ پیٹارا نے خود نے کروائی ہے اور اس کا پروب بھی میں آگے آپ لوگوں کو دوں گی اور کچھ لوگ بولیں گے کہ نہیں یہ تو رینڈ کا ہے گھونچو نے ایک دن پہلے والی ویڈیو میں ایگریمنٹ دکھایا ہے تو ہاں بھائی دکھانا ہی پڑھیں گا نا ایسے جھٹا جھٹا لکھ کے پڑھ لینا یہ تو چور کی داڑی میں تین کا ہے نا کہ جس طرح سے وہ پڑھ رہی ہے کہ ہاں یہ ایگریمنٹ ہے اس سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ ہمارا رینڈ کا گھر ہے کیوں ثابت کرنا چاہتی ہے بھائی کسی نے بولا تھا کہ اس کو کہ رینڈ کا ہے کہ خود کا ہے تو یہ پہلے ہی کیوں ثابت کرنے لگ گئی کہ یہ گھر رینڈ کا ہے اب میں آگے نا آپ لوگوں کو سارا اس گھر کا جو راز ہے نا وہ بتاتی ہوں اچھا ہے اس گھر کے بارے میں بھی مجھے تقریبا نہیں نہیں تو 20 دن پہلے پتا چلا تھا لیکن ہاں جب طلق کے پروف نہیں آ جاتے جب طلق کے میں خود اپنے آپ کو ہی نہیں کنفرم کر لوں مطلب سچا ہی ہے کہ نہیں ہے یہ جب تک کہ مجھے نہیں پتا چل جاتی تب طلق کے میں وائٹی پہ بات نہیں لے کر آتی ہوں اور یہ بات بھی آپ لوگوں کو پتتا ہے تو یہ گھر میں جب اس نے ایک دن پہلے ہی کنفرم ہوا مجھے تو میں نے سچی کیوں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں اور دوسرے دن تو اس نے ویڈیو بھی ڈال دی کہ ہاں میں گھر دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں اس بین کا گھر تو چلے آگے کیا کیا کہانی ہے وہ بھی بتاتی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی جب یہ گار بار گھنچو گاؤں جا رہا تھا تب ہی بھی نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہ وہاں پہ اس کا خود کا گھر کا جو بھی چل رہا ہے اس نے وہاں پہ پروپٹی لیے تو کوئی بھی اکین نہیں کرتا تھا یہ بندہ آئے دن گائب رہتا تھا گھر سے یہ بتاتی بھی تھی صبح سے گیا ہے رات ہو گئی یہ رات کو آیا ہے مطلب پورا پورا دن گائب رہتا ہے دوستوں کے پاس جاتا ہے دوستوں کے پاس جاتا ہے اور پھر بعد میں جب یہ اسلامہ بات شیفٹ ہوئی تو یہ گھر نکل کے آیا اور ابھی بھی آپ لوگوں نے تھوڑے دن پہلے سنے ہوئیں گے اسی کے موہ سے کہ ہزبین دوستوں کے پاس گئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں تو ان کے دوست بن گئے ہیں تو وہ دوستوں کے پاس گئے ہیں دوستوں کے پاس گئے ہیں تو وہ کوئی دوستوں کے پاس نہیں جاتا تھا وہ یہ گھر کا جو کام ہو رہا تھا اس کی چوکی داری کر رہا تھا یہاں پہ آتا جاتا تھا وہ اور آپ لوگ کچھ سوچو کہ وہ دوستوں کے پاس جائیں گا اور پٹارہ جانے دیں گی یہ بات حجم ہونے والی ہے اور جب وہ کراچی میں تھا وہاں پہ تو اس کے دوست تھے پھر بھی یہ وہاں پہ نہیں جانے دیتی تھی تو اسلامہ باد میں تو اس کے کوئی دوست نہیں ہے یہاں پہ کون سے دوست بن گئے اور کن کے پاس جاتا تھا ہی ایک بات تو یہ رہی پروف دوسرا وہ دن آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے بولا تھا کہ میں نے گھڑوالی چائے پی کے آیا اور آدھی رات کو یہ دونوں ماں بیٹیاں گھڑوالی چائے پینے کے لیے گئی تھی تو وہ گھڑوالی چائے پینے نہیں گئی تھی یہ گھر کا کام فائنل ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے گئی تھی کیونکہ اس کو پیمنٹ کرنا تھا اور جب تلک کے یہ گھر پورا دیکھ نہ لیتی اس سے پہلے یہ پیمنٹ کیسے کر سکتی تھی تو یہ آئی تھی ارجنٹ میں گھر دیکھنے کے لیے پیمنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ دن یہ گھر دیکھنے آئی تھی نہ کہ گھڑوالی چائے پینے وہ دن یہ آدھی رات کو آئی تھی تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ لے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے اور ابھی یہ صبح صبح آئی اب آیا پین کے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اس کا لیے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ گونچو کی اتنی اوقات ہے کہ وہ گھر اکیلے دیکھیں گا پسند کریں گا لے لیں گا اور اس کو بتائیں گا تک کہ نہیں لگتا ہے آپ لوگوں کو جو بندہ اس کے بولے بھی نہ میں کوئی لگتا ہے پوٹی کرنے بھی نہیں جاتا ہوگا وہ گھر لے لیں گا اس سے پوچھے بھی نہ اس کی اجازت کے بھی نہ بلکل بھی یہ بات حجم نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات حجم ہوگی بھی نہیں کیونکہ یہ بات جھوٹ ہے یہ گھر اس کا خود کا ہے اس نے پسند کیے پھر اپنے ہاتھ سے پورا گھر اس نے بنوائی ہے اور یہ گھر یہ رینٹ پہ دینے والی ہے نہ کہ یہ کوثر کو رہنے دیں گی آپ لوگ دیکھ لینا تھوڑے دن رامہ چلیں گا پھر یہ بولیں گی کہ کوثر چلی گئی اس کے لیے وہ گھر ہم نے چھوڑ دیئے تو یہ کر دیئے تو وہ کر دیئے لیکن گھر یہ رینٹ پہ دیں گی اور یہ گھر اس نے کیوں چھپائی کیونکہ بھئی ہر میں نے جو پروپٹی یہ خرید رہی ہے تو اس کے اوپر سوال تو اٹھ رہے ہیں نہ تو اس کے لیے اب اس نے پھر سے شروع کر دی پروپٹی کو چھپانا کیونکہ جائر سی بات ہے وائٹی تو کتنا آتا ہے یوٹیوبروں کو تو پتہ ہی ہے تو آپ لوگ دیکھ لو جو اس نے لاس میں جو ابھی بولی تھی کہ میں نے ایک اور پلوٹ لی ہوں اممہ کو لے کے گئی تھی دکھانے گاؤں جانے سے پہلے اس کے بعد میں اس کا اگلا مہنہ چل رہا ہے اس مہنے میں اس نے کوئی پروپٹی نہیں دکھائی لی جرور ہے دکھائی نہیں کیونکہ اب یہ چھپا رہی ہے باقی اگر آپ لوگ گھونچو کی ویڈیو دیکھو گے جس دن اس نے گھر دکھائی ہے اس کے ایک دن پہلے گھونچو نے ویڈیو ڈالا اور اس میں وہ کانفیڈنس سے بول رہا تھا کہ کل تو گھر نکی مل جائیں گا کل تو گھر پکا مل جائیں گا پھر بولا نہیں بھی ملیں گا نا تو بھی میں کوثر کو لاؤں گا لیکن کل گھر نکی مل جائیں گا تو اتنا نکی کیسے بول رہا تھا اتنا کانفیڈنس سے کیسے بول رہا تھا کیونکہ گھر ریڈی ہو چکا تھا پٹارہ نے جھا کے دیکھ کے آگئی تھی اس نے بول دی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہم ہے نا ایک دن اور جانے دو تیسرے دن آپ گھر بتا دیں گے کہ ہمیں گھر مل گیا ہے اس کے لئے گھونچو نے ایک دن پہلے بول دیا confidence کے ساتھ کہ ہم نے گھر کل گھر ہمیں مل جائیں گا پکا مل جائیں گا پھر میں جاؤں گا اپنی وائپ کو اثر کو لانے تو یہ سارا ہے نا ان کا ڈراما تھا یہ لوگ تقریباً ایک مہنے سے مجھے لگتا ہے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا یہ لوگ اللو بنا رہے ہیں سب کو کہ گھونچو گھر دیکھ رہا ہے گھونچو دوستوں سے ملنے جا رہا ہے سوچو آپ لوگ کے اتنے مہینوں میں علی زبا کی شادی کے ٹیم پہ لوگ گھر دیکھنے نکلے تھے کہ ہم گھر دیکھیں گے کاؤسر کو لے کے آئیں گے ایک سال ہو گیا بلکہ نا ابھی ایک سال ہونے آیا ہے علی زبا کی شادی کو ایک سال میں ان کو گھر نہیں ملا لیکن دیکھو ایک دن میں گھر مل گیا بڑی عجیب سی بات ہے نئی بگ کی اممہ کی ایکٹنگ کا تو کیا ہی کہنا بھئی کیا فراڈ اور جھوٹی عورت ہے بیٹی تو فراڈ کر رہی ہے اممہ ایکٹنگ بھی اچھی کرتی ہے اممہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے گھر لیے یا کیا کیے اتنی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے اور یہ لوگ دیکھو کتنا اچھا نظارہ ہے نا کتنا اچھا view ہے نا شرم آنی چھی ہے اممہ شرم آنی چھی ہے ڈوب کے مر جاؤ اچھا بھئی بات کر لیتے تھوڑی سی اممہ کی کہ اس نے کپڑے خرید کے لائی کیونکہ اس کا گھر میں پیر تو ٹکتا نہیں ہے گھر پہ گئی اممہ کو فیکی پھر یہ واپس مارکٹ گئی پھر کپڑے خرید کے لائی پھر اممہ کو کیسے کیش کروانا ہے نا سلمہ جرہ سیکھو ایسے کیش کرواتے اممہ کو تم نے تو کرویا ہی نہیں اپنے سسور کو اور اممہ کو تو ایسے کرواتے اممہ کے لیے ایک جوڑا کپڑے لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر 20 منٹ ٹکے فوکس رکھتے ہیں کیمرے کا یہ دیکھو میں تو کتنی اچھی ہوں میں نے اممہ کے لیے کپڑے لے کر آئی اممہ تم رمضان میں یہ پہننا تم کو یہ کلر پسند ہے نا دیکھو میں کتنی اچھی اولاد ہوں میں نے تمہرے لیے کپڑے لے کر آئی اسی طرح سے اس نے فوٹ مساج بھی لے کر آئی تھی جو کہ اممہ کبھی بھی نہیں نرجر آتی ہے اس کے اندر پیر کو اپنے آرام دیتے ہوئے ہاں پیٹارہ نظر آتی ہے ہر روج نظر آتی ہے باہر مارکیٹ میں بھٹک بھٹک کے کسٹمروں کے پاس میں بھٹک بھٹک کے آتی ہے پھر وہ فوٹ مساجر میں پیہ ڈال کے بیٹھ جاتی ہے اور بلتی ہے اب آرام کروں گی جیسے بڑا کام کر کے توٹی ہے تو سلمہ سیکھو بھائی ایسے کرتے ہیں کیش اممہ کو گھر میں رکھ کے پورا کام کروا کے اگر کہ یہ کپڑے کے بدلے اگر آپ لوگ کوئی نوکرانی کی سیلیری دیکھو گے نا تو اس سے چار گناہ جہدہ ہوگی پورا کام کروانے کے بعد میں ایک جوڑا کپڑا دینا اور پھر اچھی بننا بہت اچھی بننا کہ دیکھو بھائی میں تو بہت اچھی ہوں یہ کر کے کیش کروانا اممہ کو تو سلمہ تھوڑا سیکھو اسے کیش کروانا ہے پہلے نوکرانیوں کی طرح کام کروانا ہے پھر ایک جوڑا دینا ہے جو کہ نوکرانی کا اگر بنتا ہے تو چار گناہ جہدہ بنتا ہے وہ جوڑے سے لیکن ہاں وہ جوڑا دیکھے بہت اچھا بننا ہے کہ دیکھو میں تو بڑے نیک اور پارسہ بی بی ہوں کہ میں نے اممہ کے لئے کپڑا لے کر آئی ہوں کتنا بڑا کام کر دی بھائی اممہ کے لئے بکی آپ لوگوں کو پتائیے میں نے جتنی بھی باتیں بتائی ہوں جتنی بھی باتیں کیوں ہوں وہ ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ پروف ہو گئی ہے سچی ثابت ہو گئی ہے تو یہ گھر کی کہانی بھی جرور سچی ثابت ہوگی جو اس کا پہلا گھر تھا جو اس نے بولی تھی کہ میرے اببو نے یہ گھر دلائے تھے جبکہ وہ گھر میں مطلب پوری طرح سے یہ اس گھونچو کا بھی اس میں ہے حصہ ہے اس نے بھی اپنی جمین یہ وہ سب بیچ کے اس کے اندر لگایا تھا لیکن اس نے بولی تھی کہ وہ گھر میرا تھا اور اس نے ڈراما بھی کی تھی کہ وہ گھر گھونچو نے بیت دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑا رونا دونا ڈال کے اس نے اس چیز کو بھی اچھے سے کیش کروائی تھی اور اس کے بعد میں پھر اس نے بولی کہ وہ گھر بھی گیا ہے اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کچھ دن پہلے یہ وہ گھر پہ گئی تھی یہ بوری تھی وہ گھر میں بھاڑوتی ہے رینٹ پہ ہے وہ گھر تو میری وہ بات یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی کہ وہ گھر اس نے نہیں بیچی ہے وہ گھر اس کا آج بھی ہے اور اس کے اوپر بھاڑوتی رہتے ہیں وہ گھر کے اندر اور رینٹ پہ اس نے دی ہے اور اس کا رینٹ کھاتی ہے یہ تو وہ بات بھی اتنے ٹائم کے بعد اس کو سعودی سے آ کے مجھے لگتا ہے دو سال ہو چکا ہے اور دو سال کے بعد میں وہ بات جا کے میری سچی ثابت ہوئی ہے اسی طرح سے یہ گھر کی کہانی یہ گھر کی سچائی بھی ایک نہ ایک دن آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی سچی ثابت ہو جائیں گی اب ہو سکتا ہے کہ یہ آ کے اب تھوڑے دن کے بعد بول دے کہ وہ گھر بہت اچھا تھا تو ہم نے خرید لیا بہانہ کر کے بول دے یا کیسے بھی بول دے لیکن ایک نہ ایک دن ان لوگوں سے ہی یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ گھر اس کا خود کرے تو چلو جی اس ویڈیو کو میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ